آپ سبی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل چوک انڈیسٹر ایک ایڈمی میں ایک بار پھر سے اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں آپ لوگ اچھی طریقے سے واقف ہیں کل ڈی ٹی پلس بی ٹی جی ٹی اردو کا جہاں وہ امتحان ہوا تھا اور اس میں جہاں وہ کافی سارا بھوال ہوا ہے اور کسی نے ایک بہت اچھے طریقے سے اس کو کیا کیا ہے تنقید کی ہے پہلے اس نے غین لکھا پھر اس نے علیف لکھا پھر اس نے لام لکھا پھر اس نے با لکھا اس طریقے سے ظالم نے غالب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور غالب کے ساتھ ساتھ بچوں کے جو ارمان تھے ان کو بھی ٹکڑوں میں کیا کر دیا تقسیم کر دیا جس سے کافی سارے بچے کیا ہیں بہت پریشان ہیں اور بہت ناؤمید بھی ہیں کیونکہ جس طریقے سے ان کی پریپیشن تھی اور جس طریقے سے پیپر آیا تھا بہت ایزی پیپر تھا ریویو کے اعتبار سے بات کی جائے چاہے پیپر فرسٹ کے بات کی جائے چاہے پیپر سیکنڈ کے بات کی جائے تو دونوں ہی پیپر جہاں وہ ایزی تھے اکوڈنگ ٹو ایسپرینٹس چاہے ہم بات کریں سیکٹر باسٹ کی یہ ہم لوگ بات کریں آپ کے سریطہ بیہار سینٹر کی حالکہ جو سریطہ بیہار والا سینٹر تھا اس پیپرینٹس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ تھی اور وہاں پر بائیومیٹک کا بھی تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا آئی ڈی زیڈ ٹو پہ حالکہ آئی ڈی زیڈ ون جو ہے وہ صحیح سمیے پر چھوڑ دیا گیا لیکن یہ ساری باتیں جو ہے وہ در کنار کی جا سکتی ہیں ویریفیکیشن میں ٹائم لگ گیا یا پیپر بچوں کا ایزی آیا تھا وہ الگ بات ہے لیکن آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے یا آج ہم لوگ جو بات کریں گے وہ بہت سیریس بات ہے کیونکہ کافی سارے بچوں کی زندہی کا سوال ہے کافی سارے بچے بلکل اپنی لاسٹ اسٹیج پہ ہیں یعنی کہ ان کی جو عمر ہے وہ پوری ہو رہی ہے اور ان کے بھی خیال لگنا ضروری ہے کیونکہ سبھی ایس پیرنٹ کے ساتھ صحیح ہو یہ کیا ہونی چاہیے امید ہونی چاہیے کچھ بچوں کا پیپر جو ہے وہ اچھا گیا ہے very good ہے لیکن کچھ بچوں کا پیپر جو ہے وہ تھوڑا سا خراب گیا ہے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں low گیا ہے تو جو good گیا ہے جن بچوں کا پیپر وہ چاہ رہے ہیں کہ exam جو ہے وہ بس اسی طریقے سے ہو جائے کسی طریقے کوئی تبدیلی نہ ہو جبکہ جس بچوں کا خراب گیا ہے یا ان کے low numbers آ رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ exam جو ہے وہ کیا ہو جائے cancel ہو جائے حالانکہ کافے سارے گروپ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ جڑے ہوئے بھی ہوں گے وہاں پر جو ہے وہ اس پیپر کو cancel کرانے کے لیے محیم چلائی جارہی ہے ٹویٹر پہ یا اور ادھر سوسل میڈیا پلیٹ فارم پہ بلکل یہ کیا ہے ان کا freedom ہے وہ کر رہے ہیں وہ اچھے بات ہے لیکن اگر آپ ایک ذمہ دار ناغریک یا ایک ذمہ دار teacher کی حیث سے دیکھا جائے تو cancel کرانا جو exam کہیں کا جو ہے وہ صحیح نہیں لگتا کیونکہ ایک تو vacancies بہت سال میں نکلتی ہیں اور بہت محنت کرنے کے بعد بچہ یہاں تک پہنچتا ہے کسی کے شادی ہے کسی کے بچے ہیں کسی کے موڑے باباپ ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ exam center کے اندر aspirants محنت کرتا ہے پیپر دیتا ہے لیکن exam center کے باہر جو ہے وہ اس کے گھر والے یا اس کے parents guardians ان کو سمالتے ہیں سامان کو دیکھتے ہیں بچوں کو سمالتے ہیں تو وہ بھی بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت الگ الگ علاقوں سے exam دینے آتے ہیں تو جہاں تک میرا point of view ہے تو exam جو ہے وہ cancel نہیں ہونا چاہیے چاہے کسی کا پیپر اچھا گیا ہو یا چاہے پیپر کسی کا بھی خراب گیا ہو ہاں یہ بات بلکل تاہی ہے کہ فونڈ خراب تھا تو فونڈ کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کے کیا ہوئی ہے کافی مشکل آئی ہے اور اس مسکل میں ان کا time جو ہے وہ خراب ہوا ہے اور اسی time کی وجہ سے کیا ہوا ہے بچوں کا score کم جا رہا ہے تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم لوگ دھیان میں رکھیں تو اس میں دو تین جو ہے وہ آپ کو suggestion ہے اور حالانکہ کافی سارے بچے ابھی ڈلی میں ہی رکے ہوئے ہیں تو کافی سارے بچے کا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگ DTSB office جائیں گے کل یعنی کہ آج جو ہے وہ آپ کی چودہ ہے پندرہ تاریخ کو وہ لوگ DTSB office جانے کی بات کر رہے ہیں ابھی اس میں کسی طرح کی کوئی پسٹی نہیں ہوئی ہے کہ کتنے بجے جائیں گے کہاں پر ہوگا یہ ابھی نہیں ہے لیکن کافی سارے بچے گروپس میں اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ساڑھے دس بجے کے آس پاس جو ہے وہ جانا چاہیے DTSB office ڈلی میں ہی ہے کڑکڑ ڈوما کے آس پاس ہی ہے ان کا office تو وہاں پر جا کے اپنی آواز جو ہے وہ اٹھائیں گے اور آواز اٹھانے میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہے کہ پیپر کینسل ہو یا پھر پیپر کینسل نہ ہو یا پھر ہم لوگ جائیں کوٹ میں کہ کوٹ میں جا کے اس کے خلاف یاچی کا دائر کریں آپ کو لگتا ہے آپ کر لی جائے گا لیکن کرنے سے پہلے کوٹ میں بہت خرچہ آتا ہے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے لے دے کے ایک یا دو ہی بچہ جو ہے وہ اس میں آئے گا کیونکہ باقی سب اپنے گھر سے بیٹھے ہوئے شوشل میڈیا پلیٹ فورم پہ آپ کے کیا کریں گے کہ ہم ساتھ ہیں جبکہ اس میں خرچ بہت ہوتا ہے ٹائم بہت لگتا ہے اور بہت سارے مشکلوں کا اور پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسی لیے آپ لوگ جا سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے لیکن جو صحیح طریقہ ہے کیونکہ یہ جو گلتی ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی گلتی ہے ڈی ٹی پلس بی کے ذریعے سے حالانکہ ڈی ٹی پلس بی نے جو فونٹ تیار کیا تھا وہ خط نستالک میں نہیں تھا اور خط نستالک کے ساتھ اس میں جو حرف تھے ان کی جو تحریر تھی وہ بھی بہت مختلف تھی اگر خط نستالک نہ ہو کے بھی کوئی اور سا فونٹ ہوتا تو بھی چل جاتا بچوں نے تو یہ بھی کہا کہ اگر آپ لوگ اردو کا پیپر ٹرانس پیلٹ کر کے انگلیش میں بھی لکھ دے رہے تو بھی آرام سے جائے وہ کوشن کر پاتے لیکن فونٹ کی وجہ سے کافی سارے بچوں کے تیس سے چاریس کوشن جو ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں اسکیپ ہو گئے ہیں اور جو تیچنگ میتھلوجی کا پورشن آتا تھا وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائے کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے سمیٹ کرتے ہیں سیکسن اگلے پہ جاتا ہے تو یہ جو بچوں کا تیس سے چاریس کوشن کا نقصان ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے حالیٰ کے ایکزیم میں اگر ایک پیپر کا بھی ایک سوال کا بھی نقصان ہو جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ میریٹ جو ہے وہ اس سے ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے تو میری جو رائے ہیں پرسنلی میں آپ کو بتا دوں پہلا تو یہ ہے کہ یہ ایکزیم کینسل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہی ہے باقی آپ کا کچھ بھی رائے ہو سکتا ہے لیکن میرے پوائنٹ آف یو سے اور کافی سارے بچوں کے پوائنٹ آف یو سے میں یہ بات بتا رہا ہوں کینسل نہیں ہونی چاہیے اب کینسل نہیں ہونی چاہیے تو ہمیں انصاف کیسے ملنا چاہیے کیونکہ اردو والوں کے ساتھ غلط ہوئے ہیں ڈیٹری برس بھی نہیں کیا ہے تو اس میں دوسرا جو کائٹیریہ ہو سکتا ہے یا جو دوسرا ہمارے پاس سولیوشن ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جتنے کوشنز پہ تحریر غلط تھی کیونکہ سب پہ نہیں تھی کچھ کوشنز پہ غلط تھی تو ان کے جتنے بھی مارکس ہیں مان لیجے تیس کوشنز ایسے تھے جو غلط فونٹ ہوئے ہیں یا غلط تحریر ہوئے ہیں تو ان کے نمبر جو وہ سبی کو کیا دیے جائیں ایکوالی دیے دیے جائیں کہ بھئی یہ نمبر آپ کو اس وجہ سے ملے ہیں تو آپ یہ بات بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ تیس سے چیلیس نمبر جو وہ سب کو دیے دیے جائیں جس سے بچوں کو کیا مل جائیں اردوالے پورشن میں رہت مل جائے یہ دوسرا اپشن ہو سکتا ہے تیسرے بات یہ ہے کہ اردو میں کچھ کوشنز جو صحیح تھے وہ جو ہیں وہ صحیح رہے اور ان کے علاوہ جو کوشنز غلط تھے مان کے چلیے چالیس کوشنز غلط تھے اردو میں اور پھر تیچنگ اپٹیٹوٹ تک نہیں پہنچ پائے تو تیسرا اپشن یہ ہو سکتا ہے کہ جو کٹوف دو سو میں سے بننی ہوگی وہ اب ڈیڑھ سو میں سے بنا دی جائے اور ڈیڑھ سو کا جو ہے وہ اسی پرسنٹ آپ لوگ جو کائیٹیریہ ہے اس کو ہی کیا رکھ کے کیا جائے ریزلٹ جاری کر دی جائے یہ دو تین پوئنٹ ہے جس سے بچوں کا بہوشے بچ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کائیٹیریہ کو eligible کر دی جائے بلکہ چوتھا یہ بھی ہے کہ آپ لوگ آج کیونکہ ابھی زیادہ بچے ڈی ٹی پل ایس بی میں ہی سوری ڈلی میں ہی ہیں تو آپ لوگ ڈی ٹی پل ایس بی کو کیا کر دیں میل کر دیں ای میل کر دیں یا اور اگر کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فورم ہے فیس بک ہے یوٹیوب ہے یا پھر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں ٹویٹر ہے اس پہ بھی آپ اپنی رائے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں لیکن لکھنا رائے اچھی بات ہے لیکن میں آپ کو ریکمینڈیشن کروں گا کہ آپ لوگ اپنا ایک ویڈیو بنائیں دو تین منٹ کا یا ایک منٹ کا جو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اور وہ ان کو ٹیک کریں ڈلی کے ایڈیوکیشن منسٹر ہوئے یا ڈی ٹی پل ایس بھی ہوا کیونکہ لکھنے سے زیادہ آپ لوگ جب ویڈیو شیئر کریں گے تو اس سے زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے لکھیں اور جو ایک اس کے بعد چوبیس گھنٹے کا آپ لوگ اٹلیس ویڈ کیجئے کیونکہ ابھی دشہرہ اور سینڈے کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو آفیسرز بھی آج اپنے آفیس آئیں گے تو اگر لوگ آج ان کو کریں گے شاید کل تک ان کا جواب آ جائے تو ویل گوڈ ہے اگر نہیں آتا ہے تو آپ ڈی ٹی پر اس بھی آفیس جا کے اپنا گیاپن یا اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں لیکن اگزیم کو کینسل کرانا کہیں میری نظروں میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو اسی لئے یہ دو تین جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ لوگ اس پہ کیا کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں باقی جو بچے جڑنا چاہتے ہیں یا جو بچے اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں اپنا نام اپنے اسٹیٹ کا نام اور ڈی ٹی بلس بھی ٹی جی ٹی لکھ کے جائے وہ ہمیں میسیس کر دیجئے گا اس سے آگے کیا کاروائی ہوگی یا اس سے آگے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ امید یہی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی انجسٹس نہ ہو چاہے پیپر اچھا گیا ہو چاہے پیپر خراب گیا ہو بس دعا یہی ہے کہ پیپر کینسل نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ویکنسیز کم ہیں اور اگزیم آگے ہونے کے چانسز بھی کم ہیں کیونکہ دلی میں الیکشن آ رہے ہیں تو پھر یہ بہت لمبا چلا جائے گا اور اردو کی ویکنسیز ویسے ہی کم ہوتی جا رہی ہیں دن پہ دن تو جو مل رہی ہیں چھہیسو چھپیس آپ اسی میں صرف اپنی ایک سیٹ بک کر لیجے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے حق کی آواز اٹھائیے گا کیونکہ اس سے کیا ہوگا آگے جو ہے وہ گلتی نہیں ہوگی اس سے دی ٹی بلس بی کو جو ہے وہ تھوڑا سا اویرنیس ضرور ہوگی یا ان کو تھوڑا سا سبق ملے گا تو یہ دو تین باتیں تھیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اور کومنٹس میں لکھنے میں کوٹ چلو یا پیپر کینسل ہو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا تو اسی لئے آپ ایک یونیٹی بنائیے اور یونیٹی بنا کے جہاں وہ اپنے حق کی آواز کو ضرور بلند کیجئے ڈی ٹی بلس بی آفیس ڈلی میں ہی ہیں آپ لوگ آج جانا چاہے آج جا سکتے ہیں کل جانا چاہے کر جا سکتے ہیں کسی نیتا کے کسی لیڈر کے یا کسی رہنما کے آپ مہتاج نہیں ہیں آپ پڑے لکھے لوگ ہیں آپ اپنی آواز بھی آپ خود بھی اٹھا سکتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا آپ کو ہو سکتا ہے کہ عادت ہو لیکن وقت ایسا ہے کہ آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنی پڑے گی اور لڑائی جو ہے وہ صحیح ہے کیونکہ آپ کا یہ حق ہے یہ آپ کا عدھکار ہے آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے تو you can raise your voice لیکن اس کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کی بھی ایک قائد قانون ہوتے ہیں تو اسی لیے I humble request all of you کہ جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کریں جو بھی کرنا ہو اچھے سے کریں اور نیم قائد قانون کی زیر اثر جہاں وہ اپنے کام کو انجام دے شکریہ